شہباز حکومت نے عید سے پہلے عیدی وصول کر لی پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافہ ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 289 روپے 41 پیسے ہو گئی آئیس پی ڈیزل 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی قیمت 282 روپے 23 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی مٹی کا تیل 2 روپے 27 پیسے لیٹر سستہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر عبام کا پارہ ہائی کہتے ہیں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گا حکومت نے دو وقت کی روٹی بھی مشکل بناتی دوسرے جانب اوگرا نے الپی جی کی قیمت میں 6 روپے 45 پیسے سستی کر دی نئی قیمت 250 روپے 33 پیسے فی کلو گرام مقرر کر دی گئی گھرے لو سلنڈر کی قیمت 2954 بن ہو گئی تاجر چھوٹا ہو یا بڑا اپ ٹیکس سے کوئی نہیں بچے گا تاجروں اور دکانداروں کی ریجسٹریشن آج سے شروع ہوگی ایہوی آ نے تاجر دو سپیشل پروسیجر سکیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مینوفیکچرر چھوٹے تاجروں دکانداروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر سکیم کا اطلاق ہوگا تاجروں اور دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس 1200 روپے ہوگا مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائی دوہزار چوبی سے ہوگی ریجسٹریشن کراچی لاہور پشاور راولپنڈی کوئٹا اور اسلام آباد میں ہوگی پاکستانی حکومت کا امریکہ کے ساتھ مل کر چلنے کا اندیا وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کو جوابی خط لکھا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیہ دیتا ہے عالمی امن ومن اور خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں پاکستان اور امریکہ تبانائی موسمیاتی تبدیلی زراد اور صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اہم اقدامات پر مل کر کام کر رہی ہیں تبانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوشائند ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے دو روز پہلے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے تین سو سے زائد وکلہ کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ بیان جاری کرنے والوں میں سابق چیف جسٹس تصدق جلانی کے بیٹے ساکھپ جلانی بھی شامل وکلہ کا بائی ہائی کورٹ کے ججز سے اس ہر ایک جہتی بیان میں کہا کہ شفاف انکوائری میں ناکامی سے عدیہ کی آزادی پر عوامی احتمال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے دوسری جانے ملک گھر کی بارز کا چیف جسٹس کعالتی فائزیسہ سے اس ہر ایک جہتی سربرا انکوائری کمیشن جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کی حمایت کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں دوبارہ گنتی میں کامیابرکان خلف اٹھائیں گے مقصود نشستوں پر منتخب خواتین بھی حلف اٹھائیں گی اوپوزیشن جوجز کے خط اور مقصود نشستیں نہ دینے کا معاملہ اٹھائے گی قومی اسمبلی دو اپریل کو ایبان کا ہال سینٹی الیکشن کے لیے استعمال کرنے کی تحریک بھی منظور کرے گی اور بابر آزم کو ایک بار پھر کرکٹ ٹیم کی کپتان ہی مل گئی بابر آزم ون ڈے اور ٹی 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 ٹیم کی کپتان مقرر چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے منصوری دے دیں سیلیکشن کمیٹی نے متفقہ طور پر بابر کا نام بھیجا تھا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نکوی آج کا کول فریٹنس کیمپ پہنچیں گے ذرائع کے مطابق محسن نکوی بابر آزم اور شاہین شاپریدی سے ملاقات کریں گے چیئرمن کپتانے کے معاملے پر شاہین شاپریدی کو اعتماد میں لیں گے